یہ مسئلہ پھر قابل غور بن جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پرالک کا حدیث سے واقع ہے تبدیر سے واقع ہے مذہبیات سے واقع ہے اپنے عقل اور اپنی اشتراست پر خروضہ کرتے ہیں آپ کی بعض باتوں کو مان لے اور آپ کے عقائد میں سے بعض عقائد کو تدلیم کر لے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ قطعی طور پر اپنے عقائد سے منحرف ہو گیا ہے یا اس نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے سارے عقائد کو قبول کر لیں عقائد اسلام سے یہی ہوتا رہا کہ کسی چیز کو ماننا کسی چیز سے انکار کر دینا بعض چیزوں کو قبول کرنا بعض چیزوں کو رکھ کرنا مذہب اور دین کی تعلیم یہ ہے وہ کوئی دین ہو کوئی مذہب ہو قبول کیا جائے تو سب کو قبول کیا جائے اس طرح سے اگر اس دور میں کچھ علماء اپنی کسی تصمیف میں کسی تعلیم میں یہ کہنے کی پوسیت کریں کہ اسلام میں بہت زمانے تک ملوکیت رہی اسلام میں بعض افراد کا کردار قابل اعتراض رہا تاریخ اسلام میں بعض واقعات واقعی حیران کن ہیں اگر کسی عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مطا کو منصوب کرنے والی پھر کوئی آیت نہیں آئی اس لیے وہ قیامت تک حلال ہے اگر کسی عالم نے یہ کہہ دیا کہ تقییہ قیامت تک جائے ہم اس کو مناسب سمجھتے ہیں سکرِ اہلِ قید چاہتے ہیں ہم بھی آلِ محمد کے غلام ہیں تو ان سردری باتوں سے کبھی آپ کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل یا آپ کے عقائد پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ایک آج بات کسی پر منکشف ہوتی ہے اور اپنے عقل کے زور سے وہ کہتا ہے جو آپ کہتے ہوئے آئے ہیں مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے دین کو خبول کیا ہے آپ کے آئین کو خبول کیا ہے آپ کے عقائد کو خبول کیا ہے بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے بعض چیزوں کو رت کر دیتا ہے بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا ایسا نہیں ہے اس لیے آج کل کچھ تتانیم بازار میں آئی ہی ہے اس میں بعض علماء کی کتابیں ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے اردو میں کہ اب یہ کچھ ہماری طرف مائل ہو رہے ہیں خطر نہیں ہے خطر نہیں ہے کسی حال میں نہیں ہے وہ میلان نہیں ہے کیوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھی ہے کہ آپ میں اور ساری دنیا میں ایک عزیب و غریب حق ہے آپ میں اور ساری دنیا میں ایک عزیب و غریب انتیاز ہے آپ میں اور ساری دنیا میں ایک ایسی خلیج واقع ہے جس کو پر کرنا جس سے قابو پانا جس کا پاٹ دینا وہ حرکت و ناکت کا کام نہیں ہے الا ماشاءاللہ اور وہ فرق یہ ہے وہ خلیج یہ ہے جیسا کہ میں رات کو کہہ رہا تھا کہ آپ قائل ہیں حیاتِ عثمت کے آپ قائل ہیں حیاتِ معصوم کے آپ قائل ہیں حیاتِ محمد کے آپ قائل ہیں حیاتِ علی کے آپ قائل ہیں حیاتِ فاطمی کے یہ کسی سے بھی ممکن نہیں ہے آپ کے علاوہ کہ وہ ان کی زندگی کا قائل ہو جائے اور جب آپ قائل ہیں تو اس کے کیا معنی ہے آپ بھوٹن کو اپنے سے نزدیک محسوس کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ حرآن یا قرب باطی ہے حرآن یا تقرب آپ کو حاصل ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کو پکاریں گے آپ ان کو دعوت دیں گے آپ ان کو آواز دیں گے وہ آپ کی آواز پر لبائت کہیں گے فقط آپ نہیں پھر آپ نہ رہیں گے آپ کی نسل پکارے گی پھر وہ نہ رہیں گے پھر ان کی نسل پکارے گی اس طرح سے یہ تقرب ہر زمانے میں رہے گا اور یہ خصوصیت فقط ان کو حاصل ہے جو نبی کے نام پہ درود بھیجتے ہیں یہ تقرب شرب و نیق و حاصل ہے جو اس سے بیٹھ سے اسلام علیہ کا یابن رسول اللہ کہتے ہیں اسلام علیہ کا یاباب اللہ کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی کے لئے یہ مقام معین نہیں ہے اس عمر پہ آپ غور کریں اس عمر کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں محمد ابن حسن توسی شیخ و طائبہ آپ کا مشہور فقی ہے بہت بڑا عالم ہے جس کی کتاب تحزید جس کی کتاب تکسار آپ کے کتبِ عربعہ میں شامل ہے یعنی محمد ابن یعقوبِ بلینین اور محمد ابن بابوہِ امی کے بعد جس بزرگ کا نام آتا ہے وہ محمد ابن حسن توسی ہیں محمد ابن حسن توسی اپنی کتابِ تحزید میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص صادقِ عالم محمد عرض کی فرقمدِ رسول آج میں نماز پڑھ رہا تھا مگر رکوع میں میں نے جترے رکوع کو بھلا دیا مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے رکوع میں کیا کہنا چاہیے کچھ بے خیالی تھی کہاں میں دھبراہت میں درود پڑھ لیا کہاں یہی تو ذکر ہے حقیدے کے ساتھ آگے بڑھنا یہ نفلوں کا سرمایہ میرے لفلوں بات سمجھیں یہ ایک آنِ واحد کی بات سمجھیں باب، دادا، فردادا یہ نفلوں کا سرمایہ ہے یہ نفلوں کا سرمایہ ہے ہر قص و ناقص کو ایک آدھ مقالہ لکھنے کے بعد ایک آدھ مضمون لکھنے کے بعد ایک آدھ تحقیق کے بعد یہ بات نیستر نہیں ہوتی یہ بات اس کو حاضر نہیں ہوتی کہ وہ ذراعی تحقیق کر لے اور اپنے آپ کو آلِ محمد سے حضر طریق کر لے میں نے کبھی کہا تھا حضرتِ سلمان بیمار ہوئے اور اپنی بیماری کی وجہ سے جنابِ سیدہ کے خدمت میں نہیں آتاکے بعدِ وفا سے جنابِ قسم مصابت جنابِ سیدہ نے گلا کیا اور کہا سلمان تم نہیں آئے اس کے حضرتی میں بیمار تھا کہا سلمان تم دعاِ نور کیوں نہیں پہتے دعاِ نور کی صلاوت کی اور کہا کہ اس کو یاد کرو اس کے بعد کہا دیکھو سلمان جس کسی نے صبح اور شام مجھ پر اور میرے باپ پر سلام بھیجنے کی کوشش کی یا سلام کرنے کی کوشش کی اس کو دنیا پریشان نہیں کرے گی سلمان نے گھبرا کے کہا شہزادی آپ کی زندگی نے یا آپ کی زندگی کے بعد ارشاد فرمایا میں جیوں کہ مروں یہ سلام لازم ہے یہ سلام لازم ہے یعنی ان کی زندگی نے بھی ان کی زندگی کے بعد ہی جنابِ فاطمہ پر سلام کرنا خود جنابِ فاطمہ نے سکھلایا ہے السلام علیکہ یا مولاتین یا فاطمت الزہراء صلوات اللہ وسلام علیکہ السلام علیکہ یا دن کا رسول اللہ جس طرح سے سلام کرنا جنگا جی پر لازم ہے اب بظاہر نہ وہ امام ہیں نہ وہ رسول ہیں نہ وہ عام اقول کے اعتبار سے کوئی مقامِ تبلیغ پر یا مقامِ رسالت پر پائز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود خود شہزادی اپنے مقام کی عارف ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سلام کرو مجھ پر اور میرے باپ پر جب تک زندہ رہو اور اس سلام کی عادت ڈال دو اگر یہ باتیں کسی اور سے کی جائیں تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ اگر جل کے گوشے میں وہ خاص مودت وہ خاص محبت جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ نہ رہے تو ہر دست و ناکست تاقل سے اپنے فہم سے اپنے ادراک سے تفصیل کو پڑھ کر یا حدیث پر غور کر کے یا مقالات کو لکھ کر اس مقام پر پائز نہیں ہو سکتا الا ماشاءاللہ مگر ان کے خدا چاہے مگر ان کے خدا بندِ عالم کسی کی ماہیت کو منخلط کر دے مگر ان کے خدا بندِ عالم نے کسی کو ہر بنا دے مگر ان کے خدا بندِ عالم کسی کو ہر بنا دے جو ہردان فقاریں اور رعانِ واحد میں لبے کرتے آ جائے یہ حرکتوں ناکست کے لئے یہ بات نہیں ہے لو قد عالمی نے هذه خدا بند